سیون شریف میں سیکیورٹی صورتحال پر غور کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم اجلاس چیف سیکیٹری سنگ کی شرکہ کو خودکوش حملے کی تحقیقات کے حوالے سے بریفنگ وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہا ہے جو ہر سورہ جیتنا ہوگی وزیراعظم نواز شریف کی نواب شاہ کے ہسپتال میں زیر علاج خودکوش حملے کے زخمیوں کی عیادت وفاقی وزراء اور آرمی چیف بھی وزیراعظم کے اتصال تھے لانش اہماز کلندر کے مزار پر خودکوش حملے میں جانبہ کونے والے افراد کی تعداد 88 ہو گئی 340 سے زیادہ زخمی مختلف استطالوں میں زیر علاج حملے کے خلاف سندھ بھر میں سوک درگاہ کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں جاری 44 دہشتگرد مارے گئے راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الٹ اور کمانڈر راول پنڈی کی زیر صدارت اجلاس میں کامنگ آن ٹاگریڈ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ پاکستان میں دہشتگردی میں جماعت الہران ملوث ہے افغان حکومت دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرے مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا افغان مشیر برائے قومی سلامتی کو ٹیلی فون افغان صفارت خانے کے عالی حکام کو جی ایچ کیو طلب کر کے 76 انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی فیر استماع دی گئی موسیقی